میرے ساتھ ہے تو جب یہ اسمان کے بارے میں شکوک و شبات ہے یا سرخ خون میں ڈوب جائے گا تم کیا چاہتے ہو میں سردی لکوں سے خلق خان خانق ہے میرے تباہ کر اچھی ہوں مجسمان صاحب سے ملنا ہے سپنیوز کی تلاشی لے لو مجسمان صاحب سے ملنا ہے مجسمان صاحب سے ملنا ہے میں ٹیکس لینے آیا ہوں خوش آمدین خوش آمدین ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے اچھا پاچھ جو اکم حضور اچھا وہ اے وقت پر ہے ہمیں تاخیر پسند نہیں ہے شکریہ شکریہ کیا کیوں میں اندر آسکتا ہوں بامسی صاحب آجائے اور تگائے تگائے کیسا ہے اب جب باغی بھی اس کی اعتاد کرتے ہیں وہ بہت خوش ہے ماشاءاللہ 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 یہ میرے دادا سليمان شاہ کی لے ہیں اور یہ میرے بابا آرتگل غازی کی لڑائیوں سے ہیں میرے بابا آجائے میرے بابا آجائے خون اس سونے پر خون ہے ان کا خون اس پر ہے ابھی ابھی تم یہ سونے مجھ سے لینا چاہتے ہیں ایسے کھلو چاہو آگیا 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 موسیقی 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 بچوں کو آم کا جیم بہت ہی پسند ہوتا ہے ہم نے سوچا کہ آج آپ کو کچھی کیری کا جیم بنانا سکھاتے ہیں سب ہی کیریوں کو ہم چھیل کر پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جیم کیسے دیار کرنا ہے دیکھیں فریش فریش کیری ہیں آپ بھی ایسی کیری ہیں لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چار گلاس پانیوں میں اٹھ کر رہے ہیں کیری کے پیسیز کر لیے ہیں اس طرح آپ بھی پیسیز کر لیجئے گا ون کیجی کیری ہے ہماری اور ہاف کیجی جو ہے اس میں چینی ایڈ ہوگی چینی ایڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو لو فلیم پہ ایسے ہی پکنے دینا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے کیسے جیم تیار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیم کے لیے جو کیری ہم نے پکنے کے لیے رکھی تھی وہ نرم ہو چکی ہے اس کو ذرا تھنڈا کر رکھتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں مہنگو کے پیسیز ہم نے سارے نکال لی ہیں اور اس کو آپ بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کرتے ہیں پھر آپ کو بکھار دیں جیم کے لیے جو ساری کیری تھی ہم نے اس کے پیسیز جو تھے پکائے ہوئے اس کو بلینڈ کر کے اس کا میزہ بنا لی ہیں اس کو پھر ہم نے پکنے کے لیے رکھ دی ہے اس کو ہم نے مزید پکانا ہے اور اس کے پاس سے آپ بلکل نہیں ہٹنا کیونکہ یہ نا پھر سارا ابل کے نیچے آ جائے گا اور پھر ایسا آئے گا کہ نا اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دیتا ہے ایک تو جیم بنا ہے بنا کے آپ کو تکاوٹ ہوئی ہوگی اور پھر برنل کو کون ساف کرے گا یہ والا جو ہوتا ہے نا معاملہ بڑا ہی خراب ہوتا ہے ہم نے فوڈ کلر ایٹ کیا ہے کلر اچھا آجاتا ہے مارکٹ سے جو ملتا ہے جیم اس میں بھی فوڈ کلر ایٹ کیا ہوتا ہے مگر ہم نے ایک چھوٹکی بس ایٹ کیا ہے اگر آپ کو زیادہ کلر چاہیے تو آپ دو چھوٹکی استعمال کر لیجیگا ہم نے ییلو کلر ایٹ کیا ہے ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے کسی کو کم کلر پسند ہوتا ہے لائٹ سا اور کسی کو ڈارک ہوتا ہے آپ اپنی پسند کے مطابق کلر کو ایٹ کر لیجیگا کوئی ایشو نہیں پانچ منٹ پکاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ لوگ نے فوڈ کے بارے میں کچھ جاننا ہے میں نے اپنے فیس بک پیس 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 پید ویڈیو میں نئی بتاتی ہوتائی ہے 나가 آپ میرا فیس بک پیج فالو کیجئے گا ہر طرح کی معلومات آپ کو ہاں سے ملے گی شہد کے بارے میں بھی فلو کے بارے میں سبسیوں کے بارے میں اور بیماریوں کے بارے میں بھی بہت سی پیپس ہیں اور ہر طرح کی معلومات ہیں آپ فیس بک پیج کو فالو کیجئے گا اور ہمیں اجازت دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بھی حاضر ہوں گی اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی